اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں انجم مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انفارمیٹیو اپلوڈز دوستو جیسا کہ آپ سم جانتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ ایک دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں اسی تسلسل کو بندے نظر رکھتے ہوئے ہماری آج کی ویڈیو بھی نہیں ہے دلچسپ اور انفارمیٹیو ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہیڈ پنج نت کے حوالے سے ہے ہیڈ پنج نت کہاں واقع ہے ہیڈ پنج نت کون سندریہ پر بنایا گیا ہے ہیڈ پنج نت کی ایسی کون سی خصوصیت ہے جو اس ہیڈ کو پاکستان کے تمام ہیڈز سے منفرد بناتی ہے اور ہیڈ پنج نت کا کیا مطلب ہے اور چند دیگر اہم باتیں ہمارے موضوعات کا حصہ ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہیڈ پنج نت کہاں واقع ہے ہیڈ پنج نت صوبہ پنجاب کے زیلہ مزفرگڑ کی تحصیل علیپور شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا گیا ہے جہاں سے زیلہ بہاولپور بھی ساتھ ہوتا ہے اور یہ ایک دلچسپ خوبصورت اور پاکستان کا سب سے منفرد اور اہم ہیڈ ہے دوستو لفظ پنج نت کا مطلب کیا ہے لفظ پنج نت دو لفظوں یعنی پنج اور نت سے مل کر بنا ہے جس میں سے پنج کا مطلب ہے پنج اور نت کا مطلب ہے ندیا پنج ندیا تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ اس ہیڈ کو پنج نت کا نام کیوں دیا گیا ہے یہ کس طریہ پر بنایا گیا ہیڈ ہے اور اس ہیڈ کی ایسی کون سی خاصیت ہے جو اس کو باقی تمام ہیڈ سے منفرد بناتی ہے دوستو ہیڈ پنج نت پاکستان کا وہ واحد ہیڈ ہے جو کہ پانچ دریاؤں یعنی چناب جہلم بیاس راوی اور ستلج یعنی پانچوں دریاؤں کے اوپر بنایا گیا ہے اور ہیڈ پنج نت وہ مقام ہے جہاں پر یہ پانچوں دریاؤں آپس میں مل کر ایک ہی دریاؤں بن جاتے ہیں اور یہی بات اس ہیڈ کی وجہ شہرت ہے اور یہی دریاؤں کے مل کی وجہ سے اس پر بنائے گئے ہیڈ کو ہیڈ مجند کا نام دیا گیا ہے دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کی رائے میرے لئے محترم و مکرم ہے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے ایسی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے بیز بارجم مشتاب کو دیجئے اجازت اللہ آنکھے بار